اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیاسی لیڈر امریکہ یوروپ میں پڑھنے کے لئے بھیج رہے ہیں تو عام انسانوں کے ہاتھ میں بھگوہ جھنڈا تھما کر ایک سماج کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے وہ پڑھ لکھ کر جو سیاسی لیڈروں کے بچے ہیں وہ پڑھ لکھ کر حکمران بنیں گے اور عام شہری ہندو مسلم کھیل کھیل کر جیل مقدمہ میں فستے رہیں گے اور اسی کو دیش بکتی بھی کہا جا رہا ہے نوجوانوں کی سمت کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی جاری ہے کسان کرزے میں ڈوب کر خودکشی کر رہے ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کاروارٹ اپ ہو رہے ہیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہیں لاکھو امیر لوگ دیش میں نفرتی ماہول دیکھ کر بھارت چھوڑ کر ویدوشوں میں قیم پذیر ہو رہے ہیں تو یہاں کے اکثریت سماج کو یعنی ہندو سماج کو صرف مسلمانوں کے خلاف جتنا ممکن نیرٹیو سیٹ کر کے ملک کو اشاند کیا جا سکتا ہے اس کی جد جہد میں لگے ہوئے ہیں خیر آج بات کرتے ہیں گجرات کے اہم شہر احمد آباد کی اور احمد آباد کے ہٹ کشور بریج کی جس کی تعمیر دوزہ ساترہ میں ہوئی تھی تو دوزہ بائیس میں بریج خراب ہونے کی وجہ سے اب اس پر سواریاں نہیں چلا سکتے وغیر اکا گیا 42 کروڑ روپے اس کی تعمیر میں خرچ ہونے کی بات کہی گئی اور اب اسے گرانے کے لیے 52 کروڑ روپے خرچ ہوں گے بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی مروبی بریج گرا تھا جس میں کئی لوگوں کی مات ہو گئی تھی ایک اور اطلاع کے مطابق دیگر بریجوں کے لیے 100 کروڑ روپے خرچ ہونے کی بات بتایا جا رہی ہے آج 42 کروڑ روپے کا بریج تعمیر کر کے محض سات سالوں میں خراب ہو جاتا ہے اور اسے گرانے کے لیے پھر سے 52 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تو کس انتہا کی رشوت خوری برشتہ چار گجرات میں پنپ رہا ہے اسے نہ صرف گجرات بلکہ ملکی سطح پر دیکھا جانا چاہیے کیونکہ مرکز میں موڈی حکومت اقتدار پر ہے عربوں خربوں کا کرچ نکال کر بینکوں کو چونہ لگا کر ملکوں کو چھوڑ کر بھاگنے والے بھی ہم نے اسی ملک میں دیکھا ہے پہلے اسی موڈی حکومت کی سرپرستی میں وہ بھاگے ہوئے بھی ہیں یہ بھی دیکھا ہے آج بھی دیشوں میں وہ مزہ کر رہے ہیں آج کے موضوع کو پیش کرنے کیا ہے موجہ گجرات ہٹکیشور بریج کے ذریعے سے عوام کے سامنے اس رشوت خوری کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاب بھڑکا کر ملک کو رشوت خوری کے ذریعے کھوکلا بنایا جا رہا ہے جتنے بھی لوگوں کے بریج گرنے سے موت ہوئی اکثر بیشتر تو وہ سریعت سماج سے ہی تھے مطلب ہندوی تھے پر عوام کو اس طرح دھرم کی افیم چٹائی جاری ہے کہ خود کے بچے تو کروڑوں روپے کی رشوت خوری کا روپیہ حضم کر کے ویدشوں میں پڑھیں گے وہ بڑے افسر بنیں گے آکسپرڈ لنڈن یونیورسٹی میں پڑھیں گے اور بھارت کے ان غریب اور معصوم شہری جو انہی کے دھرم سے ہیں انہیں کالج کی فیز ادا نہ کرنے پر قابل طلبہ خودکشی کر لیتے ہیں یا پڑھائی کو بیچ میں ہی چھوڑ کر مزدوری کرنے پڑتی ہے موڈی حکومت یا بھاجپا حکومت مکمل طور پر رشوت خوری اور بھرشتہ چار میں ملوث ہونے کے کئی مثالیں دیکھی جاری گئے بیہار میں سترہ بریج گر گیا آج بیلغام میں بھی دیکھ لیجئے کہ بیلغام میں بھی ریلوے ور بریج جو انگریزوں کے زمانے کا تھا اسے تو گرانے میں ہی ان کی توڑنے میں ہی کئی ساری دشواریاں آ رہی تھی سو سال پرانے ریلوے ور بریج کو کئی نسلوں نے دیکھا لیکن موجودہ قیفیت کیا ہے خود جتنے بھی نئے بریج بنے ہو دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ مہنوں پہلے بنے ہوئے پل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہزاروں سال پہلے بنے ہو ان کے حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے صرف انگریزوں کو یا موغلوں کو گالی دینے سے حقیقت نئی بدلتی اسے سمجھ لینا چاہیے بھاجپا موڈی حکومت نے موغلوں کو اور انگریزوں کو گالی دے کر اپنا پلو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ واضح ہو رہا ہے آج میں موغلوں کی عمارتیں ہوئے انگریزوں کی عمارتیں ہزاروں سال کی عمارتیں جیسے کی تہسی کھڑی دیکھی جاتی ہے لیکن خود کچھ مضبوط کام نہ کرنے کی بجائے محض نام تبدیل کرنا اور ہند مسلم کرنا یہی ان کا کام رہ گئے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں سات سالوں میں کس طرح کی حالت گجرات احمد آباد کے ہٹکشور بریچ کی ہوئے پر اپنی گلتی کو بجائے قبول کرے وہ کسی بھاجپا حکومت ہو سکتی ہے لہٰذا کانگریز کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے یہاں بھی خود کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش بھاجپا کر رہی ہے گلت خبریں فائلہ رہے ہیں اس طرح سے بتایا جا رہا ہے پر بریچ کی تعمیری کو لے کر کتنی تکلیفیں عوام کو اور اس تعمیری کے بعد اب گرانے کے وقت یا تو پچھلے دو سالوں سے بریچ خراب ہونے کی بنا پر بند کیا گیا تو عوام کو کتنی تکلیف دی جاری ہے بھاجپایا موڈی حکومت میں جتنے بھی بریجیں بنے ہیں ان کی سنجیدگی سے تپتیش بہت ضروری ہے اور کتنے عربوں خاربوں کے گھوٹالے موڈی حکومت میں ہوئے ہیں اس کی بھی جانچ ضروری ہے عوام کی دشاہ بھول کر کے اصل مددوں سے عوام کو بھٹکا کر ہندو مسلم پر لاکھڑا کرنے والی رشوت خور اور برشت آچار حکومت کو سبق سکھانا ضروری ہے اور ایک کام صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ اکثریت ہندو سماج کا بھی ہے اس بات کو بھی عادز کرنا چاہتے ہیں اب تو دلیتوں کو بھی گودی میڈیا ہندو دلیت کہہ رہے تاکہ مسلمانوں کو دلیتوں سے الگ کیا جائے اور انہیں الگ تھلگ انہیں مسلمانوں کو الگ تھلگ کر کے انہیں عام شہریوں کے ہاتھ میں بھگوے جھنڈے دے کر مذہبی نعرے لگا کر مسلمانوں کی عبادت گاؤں کو نشانہ بنانے کا کام نیکی یا پھر ہندو راشت کے قیام کی کوشش کہنا اور خود کی معاملات میں ملوک بھی سونا اسے اب جنتہ دیکھ رہی ہے ضرورت ہے برشتہ چاری حکومت کے خلاف آواز ہٹانے کی پھر کوئی بھی ہو بھاجپا کانگریس ازہ نہیں ہے کوئی بھی ہو بھائی چارہ ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے ایک تاکھنڈ تھا اس ملک کی روح اس کی نیو ہے بنیاد کو کمزور کرنا اتنا سا آن نہیں ہے یہ بھی یہ فرقہ پرست جان چکے اور دھرم کے نام پر طویل عرصے تک بے حکوم بھی عوام کو نہیں بنایا جا سکتا ہے لہٰذا گجرات ہٹکش اور برچ کے بعد پھر سے بھاجپا موڈی حکومت اور نقلی راشت ٹرین ان کا سامنے آرہا ہے بے نقاب ہوتے جا رہے بجائے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے فضول مسئلوں کو عوام کے سامنے پروسہ جا رہا ہے سی اے اے اینارسی تین طلاق اور وفت ترمیم بل جبکہ تمام معاملات مسلمانوں کے اپنے ذاتی مسائل ہیں کسی دھرم مذہب کو ٹارگٹ کر نینے قانون لانے کے کچھ ایسا کرو جسے خود عوام تمہیں سالوں سال اقتدار پر بٹھائے نہ کہ تمہیں کسی آپریشن کمل کی زورت پڑے کروڑوں روپے دیکھ کر کسی حکومت کو گھرانے کی زورت نہ ہوئے رام مندر کو لے کر تحریک تو چلائی گئی پر ایک ہی بارش میں رام مندر کی چھت ٹپکنے لگی مطلب رام مندر میں بھی برشتہ چار یعنی رشوت خوری کا الزام شنکرہ چاریہ اور کئی ہندو لیڈروں کی جانب سے کیا جا رہا ہے عوام کے جذبات سے خیل کر صرف مسلمانوں کو ملک کا دشمن ملا کر سیاست کرنا اب بھاجپا موڈی سنگھ کی ساجش بے نقاب ہوتی جاری ہے ایک بار پھر گجرات کے ہٹکیش اور بریج کو لے کر چرچہ جاریئر اور کتنی رشوت خوری بھاجپا موڈی حکومت کی جانب سے کی جائے گی ویالیس کروڑ کا بریج اور اسے گرانے کیلئے باون کروڑ اور وہ بھی میں سات سالوں کے ارسے میں اب تو حد ہو گئی رشوت خوری کی اس طرح عوام کو کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ عوام کے روپیوں کا حساب آخر حکومتوں کو دینا ہی پڑتا ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاز نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی